اللہ الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم مین مینیو کریئٹ کرتے ہیں اور فر مین مینیو ہم نے ایزی مین مینیو ایسٹ جو ہے وہ یوز کیا ہے ایزی مین مینیو ایسٹ جو ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فرام جنٹی گیم ڈویلپر ڈاٹ کام ویب سائٹ سے اور جب ہم ایزی مین مینیو انسٹال کر لیتے ہیں ایمپورٹ کر لیتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں پاس ڈیفرنٹ مینیوز ہیں جس کے اندر ہمیں پاس آڈیوز ہیں جس کے اندر ایمیجز ہیں اور باقی چیزیں ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایزی مین مینیو کی جو سپرائیڈز ہوتی ہیں جس طرح بھی یہ دیکھئے یونٹی کا یہ فرانٹ ہے تو اس کا جو بیک اینڈ ہے وہ یوجلی ڈاکومنٹس میں ہوتا ہے تو ہم ڈاکومنٹس میں جاتے ہیں جو آپ کا پروجیکٹ وہاں پہ لائے کرتا ہے تو یہ ایزی رکشہ ہے اور یہاں پہ ایزی مین مینیو کے اندر آپ کے پاس سپرائیڈز ہیں اور سپرائیڈز میں ہم آپ پاس پہلے یہ کچھ سپرائیڈز ہیں جہاں پہ یہ بیک راؤنڈ وغیرہ آ رہا ہے اور باقی یہ لوگو وغیرہ جو ہے وہ آ رہا ہے تو ہم لوگو کو بھی چینج کر لیتے ہیں اور ایمیجز جو ہے وہ کچھ میں لے آیا ہوں اور اس کو بھی ہم چینج کریں گے تو یہاں پہ آ جاتے ہیں اور ہم چلے جاتے ہیں جی یہاں پہ اور یہاں پہ لکھتے ہیں آ رکشہ این جی اور ہمیں پہ لکھتے ہیں ویکٹر ہاں ویکٹر ہے آلریڈی تو یہاں سے کوئی کلتے ہیں امیج اور اس کو ایزی لوگو جوز کر لیں گے تو دیکھتے ہیں اسے اور یہ بھی اچھا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے یہ ملہ ٹھیک لگے گا میرے حیال سے ایزی لوگو اس کو سیو کر لیتے ہیں اور اس کو لے جاتے ہیں جی فوٹو شاپ میں اور فوٹو شاپ میں جب ہم یہاں پہ لے کے آتے ہیں تو تو now we can delete the background تو for deleting the background ہم back layer کو delete کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں سے magic band tool select کرتے ہیں اور white area جو ہے وہ delete کرتے ہیں اوکے and this one and this one so now i think we have a good logo اور ایک دفعہ back پہ کوئی create کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی area رہنا گیا ہو تو i think its fine تو اس کو اب ہم جی save کر لیتے ہیں save as and we can go to png اور اسی جگہ پہ آگیا تو اس کو replace کر لیتے ہیں اور لوگو کو اکے and after that background ہے تو pg image کے نام سے ہے pg.png تو میں نے ڈسٹوپ پہ جو ہے وہ کو رکھی ہیں کچھ images تو ان میں سے background image کے لیے ہم کوئی image جو ہے وہ copy کر کے اس کو paste کر کے اس کا نام change کر دیتے ہیں pg اور اس کو اب ہم replace کر دیتے ہیں with that image تو اس کو کچھ ڈسٹوپ اوکے we can do one thing ہم back پہ جائیں گے اور اب ہم open کرتے ہیں ڈسٹوپ اور اس کو drag drop کر لیتے ہیں وہاں پہ pg جو ہم اپاس image ہے تو where it is ہاں یہ ہے تو اس کو یہاں پہ drag drop کریں اور replace کریں ڈسٹوپ اس کے بعد images کے اندر کچھ images ہیں six اور میں نے already وہ images بنا لی ہیں rickshaw related images ہیں تو ان images کو select کریں اور ہم اس کو بھی replace کر دیتے ہیں with new images so that's great levels select ui کے اندر بھی کچھ levels ہیں level one two three for اس طریقے سے تو ہم فیلحال جو ہے وہ بہت سے انہی کو رہنے دیتے ہیں فیلحال اور بعد میں ہمیں اس کو change کر لیں main images ہم نے change کر لیں now we can go to easy main menu اور ہاں sound جو ہے اس کا وہ بھی change کر لیتے ہیں اور sound جو ہے actually وہ ہوتا ہے easy main menu کی scripts فولڈر کے اندر تو اس کو پہلے change کر لیتے ہیں easy رکشا easy main menu اور scripts اور easy audio utility اور اس کے اندر ہم آباس ہیں sample audio clips اور اس کے اندر یہ والی جو clip ہے یہ background clip ہے تو اس کا نام ہم rename کرتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں copy اور جو ہم نے لانی ہے background clip یہ والا پھر لانا چاہتا ہوں تو اس کو ہم rename کرتے ہیں ctrl v اور اس کو ہم drag drop کر لیتے ہیں یہاں پہ replace کرتے ہیں اس sound کو سو now that's great اور یہاں سے وہ چلا گئے تو اس کو دوبارہ سے یہاں پہ لے آتے ہیں اچھا یہاں میں موجود ہے ایکچولی اس کو صرف میں دوبارہ کے main menu کا نام دے گا وہ already replace ہو چکی ہے so that's great ہم نے okay now we will go to our unity اور یہاں پہ جو چیزیں ہم نے replace کی ہیں وہ replace ہو چکی ہیں now we can open the scenes easy main menu کے اندر scenes جو ہیں یہ built-in scenes ہیں main menu related تو اس کو open کریں تو یہ آپ کے پاس چار scenes آیا جاتے ہیں تو اس میں سے ایک loading scene سکرین جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہوگی سب سے پہلے تو اس کو ہم save کرتے ہیں save scene as اور اس کو اس place پہ رکھتے ہیں تو loading نام اس کا change کرتے ہیں loading screen اور اس کے بعد ہمیں main menu چاہیے ہوگا تو main menu کو open کیجئے اور یہاں پہ ہم اس کو save کرتے ہیں save scene as اور scenes پہ جاتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں main menu okay so now we can just leave this section اور یہاں پہ آ سکتے ہیں scenes ہیں ہم اپاس اور ہم اپاس اب یہ تین scenes ہیں اور ان کو اب ہم نے build settings میں add کرنا ہے فائل پہ جائیں گے build settings میں جائیں گے اور یہاں پہ سب سے پہلے loading screen پھر main menu اور پھر جو بھی scene ہوگا ہمارا وہ ہم add کر سکتے ہیں now if we open the loading screen اور ہم اگر اس کو play کریں تو you will see it will work fine اور logo وغیرہ change ہو چکا ہوگا hopefully یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اور یہ loading screen ہے اور اگر ہم کو key press کرتے ہیں تو it will move to main menu okay so this is our main menu اور اس کے اندرس یہ FPS آ رہا ہے and options start new cam and this is our level so that's it now ہم اس کو set up کریں گے تو سب سے پہلے loading screen تو ٹھیک تھی main menu پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ اگر ہم اس کو extend کریں تو ہمیں fps کا option نظر آئے گا fps کے option کو ہم یہاں سے hide کر دیتے ہیں یہ میں نہیں چاہیئے اور اس کے بعد ہم اس کو select کریں گے main menu canvas کو اور یہاں پہ ہم آپ پاس scene آ جائے گا کہ ہم نے کون سا scene load کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھئے main menu controller کے اندر maze scene لکھا ہوئے تو ہمارا جو scene تھا وہ تھا scene 1 جو بھی آپ کا scene ہوگا وہ آپ اس کو نام دے دیں گے جس کو ہم نے load کروانا ہے اس کے بعد ہم نیچے آئیں گے اور ہمارے پاس یہاں پہ selection level items configuration ہے تو یہاں پہ آپ different levels add کر سکتے ہیں for example آپ کے پاس پانچ levels ہیں تو آپ پانچ کر لیں ادھر اور پھر ہر level کا نام sub level name اور level to load اور اس کی image آپ یہاں پہ place کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ level to load کریں گے scene 1 یہاں پہ کرتے ہیں جی level 1 یہاں پہ کرتے ہیں جی thrill کچھ یعنی ہم دے دیتے ہیں for time being بعد میں ہم اس کو change کریں گے so now we are ready with our main menu اور اگر ہم run کریں game تو آپ دیکھیں گے کہ now everything is working fine we have controls as well we have graphics as well اور اس کے علاوہ ہمارے پاس game کے اندر sound وغیرہ کی options ہیں music کو کم جاتا کرنے کے بھی contrast وغیرہ کو بھی ہم زیادہ یا کم کر سکتے ہیں so that's great now اگر ہم start پہ click کریں new game and level 1 so we can click here and our 1 first level will be open تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں scene 1 open ہو چکا ہے and we have successfully configured the main menu for our game next video میں مزید آگے چلتے ہیں اللہ حافظ ہ 1 اور 1 1 موسیقی